بسم اللہ وحمن وحیم میں نے شامل کیا ہے آدھا کپ آئل زیادہ آئل اس میں شامل نہیں کریں گے کیونکہ بھونک کے گوشنے سے ویسے ہی آئل بہت زیادہ ریلیز ہوتا ہے جیسے ہی آئل گرم ہوتا ہے میں اس میں شامل کروں گی دو عدد بڑی سائز کے پیاز ان کو میں نے بھاریک پر ہی کار کیا تھا اب پیاز تمہیں گولڈن براؤنگ ہونے تک پکاؤں گی تو پیاز گولڈن براؤنگ ہو چکے اب اس میں میں شامل کروں گی ادھا کریسن کا پیسٹ دو ٹیبل سپون دو سے تین منٹ ہم اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ اس کی سمیل ہتم ہو جائے تین منٹ ہو چکے اب ہم اس میں شامل کریں گے گوشت پہلے ہم ہڈیاں شامل کرتے ہیں جیسے اس کا کلر چینج ہوگا ہم اس میں گوشت بھی شامل کر دیں گے یہاں میرے پاس ہے ہاف ٹی سپون ہلدی پاؤڈر ون این ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال میچ ون این ہاف ٹی سپون نمک اور یہ تھوڑے سے کھڑے مسائلیں میں نے لیے ہیں اس میں یہ دو عدد بڑی لائچی ہے ایک داچینی کا ٹکڑا ہے اور تین سے چار لونگ ہے یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں میں شامل کروں گی دہی تقریبا ایک پیالی دہی تقریبا پندہ منٹ کے لیے ہم اچھی طرح سے بھولیں گے تاکہ دہی نے جو پانی چھوڑے وہ خوشک ہو جائے تو فرنڈز دیکھیں دہی کا پانی سارا ہشک ہو چکا ہے اویل اوپر آگے اب اس میں میں شامل کروں گی دھیر سارا پانی تاکہ گوشت ہمارا اچھی طرح سے ڈپ ہو جائے تھوڑا سا میں اور شامل کروں گی اب اس کو تیس سے پینتیس منٹ تک میں اس کو پریشر لگا دوں گی تاکہ گوشت ہمارا اچھی طرح سے گل جائے ٹائم آپ نے پریشر بولنے کے بعد نوٹ کرنا ہے تو فرنڈز گوشت ہمارا اچھی طرح سے گل چکے اس میں سے ہڈیاں میں نے علیدہ کر لی ہیں اور اس کا سارا گودہ میں نے اس طرح سے سپرٹ کر لیا اب یہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی تو دیکھیں کتنی اچھی سی اس کے اوپر تر ہی آئی ہے اب اس میں میں شامل کروں گی ہاف ٹی سپون زیرا پاوڈر ہاف ٹی سپون گرم سالہ پاوڈر اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے تو فرنڈز بلکل ریڈی ہے چلیے اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو فرنڈز مزیدار سی لاہوری بونگ کی ریسپی ہماری بلکل ریڈی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی اللہ تعالی آپ کو اور ہمیں دنیا جہان کی خوشیہ نصیب فرمائے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اگلی دفعہ کسی نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ تب تک کے لئے اللہ حافظ